بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ویلکم ٹو می نیو ویڈیو آج میں جا رہا ہوں لہور کے ایک ایسے بزار میں جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام اشیاں نہائید حصہ ستے ریٹس پر دستیاب ہیں یہاں کو لے کے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر کون کونسی اشیاں دستیاب موسیقی 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 میں میں جنگہ 처리 کرتے ہیں ہم بزار میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بزار میں کافی رش بھی ہے اور یہ چنے اور غرہ اس طرح کی چیزوں کی دکانیں ہیں اور یہاں پہ سابون لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ کافی رش ہے اور کافی قسم کی دکانیں بنے ہوئی ہیں جہاں پہ سٹال لگائے گئے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جہاں پہ ہر قسم کی چیزیں ہیں اور جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیڈی سوٹ ہیں اور یہ انتہائی مناسب ریٹس میں ہیں اس طرح کے ریٹ میں آپ کو کہیں اور سے اس طرح کی چیز نہیں ملے گی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلے ہوئے لیڈی سوٹ ہیں اور یہ صرف اور صرف چھے سو سے لے کر آٹھ سو تک کے درمیان درمیان ہیں اب ہم چلتے ہیں اگلے سٹال کی طرف اور یہ سٹال ہے جہاں پر بیس بیس روپے کی سیل لگی ہوئی ہے تمام اشیاء بیس بیس روپے میں ہیں جہاں پر یہ ہیر بین کنگیاں سابون دانیا اور لاسٹک اور بہت ساری چیزیں یہاں پر بیس بیس روپے میں صرف دی جا رہی ہیں اب ہم ایک اور سٹال پر آئے ہیں جہاں پر جولری اور کاسمیٹکس کی چیزیں مل رہی ہیں یہ چیزیں بھی ساری سیل پر لگی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لپسٹک ہے پرفیومز ہیں کنگیاں ہیں اور اس طرف آپ کو جولری بھی نظر آ رہی ہوگی تو یہ ساری چیزیں چالیس روپے بچاس روپے اور سو روپے تک یہ سیل پر لگی ہوئی ہیں اور یہ اگلا سٹال یہ جوتیوں کا اور ساتھ یہ جولری کا سٹال ہے یہ بھی سو روپے ڈیڑھ سو روپے اور دو سو روپے تک یہ ساری چیزیں دستیاب ہیں اور اس کے ساتھ یہ جوتیوں کا سٹال ہے جہاں پر دھائی سو روپے اور تین سو روپے کی سیل لگی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی فینسی اور بہت ہی اچھی سی جوتیاں ہیں جو کہ ایک ٹائم ہم شادی بیاء وغیرہ کے موقع پر پہن سکتے ہیں اور یہ ایک اور ایک سٹال ہے جہاں پر لہسیں بک رہی ہیں جو کہ پندرہ پہ بیس روپے اور پچیس روپے گز کے ساتھ سے بک رہی ہیں اور یہ ایک اور سٹال پہ ہم لوگ آئے ہیں جہاں پر شیشے کے برطن دستیاب ہیں جہاں پر گلاس کپ اور اسی طرح کے شیشے کے اور کافی برطن وغیرہ دستیاب ہیں جیسے کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ گلاس ہیں اور کافی دیزائن ہیں ان کے پاس کافی سارے دیزائن میں یہ گلاس وغیرہ دستیاب ہیں اسی طرح یہ کپ ہے جو کہ کافی دیزائن میں ہے اور اسی طرح یہ ٹی سیٹ ہے یہاں پر اور اسی طرح کافی زیادہ چیزیں یہاں پر شیشے کے برطن وغیرہ دستیاب ہیں اور یہ سٹال سٹیل کے برطنوں کا ہے جہاں پر بڑے دیکچے بھی چھوٹی دیکچیاں بھی اور گلاس وغیرہ فرائی پین سوچ پین وغیرہ اس طرح کی تمام چیزیں دستیاب ہیں جو کہ بہت ہی انتہائی مناسب ریٹس پر دستیاب ہوتی ہیں یہاں پر اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی اچھی چیزیں بنی ہوئی ہیں اور بہت ہی مناسب ریٹس پر یہ دستیاب ہیں اور یہ کلونوں کا سٹال ہے جو کہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے اچھے سے کلونیں یہاں پر رکھے ہوئے ہیں ایک یہ گاڑی ہے بڑی سری جس کے اندر اور بھی زیادہ چیزیں ہیں بلوکس وغیرہ ہیں اور اسی طرح ریموٹ سے چلنے والی گاڑیاں ہیں اور کافی زیادہ چیزیں ہیں یہ ریموٹ سے چلنے والی گاڑیاں یہاں پر سات سے آٹھ سو روپے کے درمیان میں مل رہی ہیں جو کہ اگر آپ کو کسی بڑی شاپ سے لیں گے تو یہ آپ کو بارہ سو پندرہ سو روپے کے درمیان میں ملے گی اس سے کم میں آپ کو نہیں ملے گی اور بھی کافی زیادہ یہاں پر کھلونے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے ہیں جن کے ساتھ بچے بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ایک اور سٹال ہے جہاں پر بھالو وارا ٹائپ چیزیں ہیں چھوٹے بچوں کے کھیلنے کے لیے اور یہ ساتھ ہی ایک پینٹوں کا سٹال ہے اور یہ ساری کی ساری پینٹیں ہر پینٹ تین سو روپے کی ہے اور یہ اس طرح کی آپ کو پینٹ جو ہے تین سو روپے میں کہیں سے بھی نہیں ملے گی اس کے بعد یہ ایک اور سٹال آتا ہے جو کہ ہینڈ پیک کا سٹال ہے اور یہاں پر ہینڈ پیک کی کافی زیادہ وارائٹس دستیاب ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی وارائٹس ہیں اور یہ بھی بہت ہی مناسب ریٹس میں دستیاب ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈیز کے سکول کالیجز وغیرہ میں لے کے جانے والے چھوٹے بیگز بھی یہاں پر دستیاب ہیں اور دوسرے ہینڈ پیک کی یہاں پر دستیاب ہیں جو کہ سڑھے چار سو پان سو سے لے کے چھے سو تک کی ریٹس میں دستیاب ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سبزیوں کے سٹال بھی لگتے ہیں اور دکانوں کی نسبت یہاں پر سبزیاں جو ہے بہت کم ریٹس پر دستیاب ہوتی ہیں جیسے کہ ہم منڈی میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہمیں سبزیاں ملتی ہیں اسی طرح یہاں پر بھی سبزیوں کی ریٹس بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگلا سٹال آتا ہے یہ مرچ مسالوں وغیرہ کا دالوں کا اور یہاں پر دالیں دارچینی اس طرح کی چیزیں وغیرہ دستیاب ہیں اور ہم بزار سے وہاں سے نکل کر ہم مارکٹ میں آیا ہیں یہاں پر ہم نے محمد کے لیے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لینے نہیں ہیں تو وہ لے کر گھر چلتے ہیں موسیقی موسیقی ہم نے آیا ہے تین سو روپے کے جو کہ وہ سڑھے تین سو بتا رہا تھا لیکن تین سو کروالی ہی ہمیں اور یہ تین سو کے کلاس ہو گئے جنید کی ہمیں بہت ضرورت کی پیئے ہیں تو گئے بہتے ہیں نظر آئے تو سستے بھی لگے تو ہم نے لے لیا ساتھ میں یہ کپ ہیں کپوں کی بھی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ ہمیں مہان مغراتے ہیں تو گلاس اور کپ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے کپ کو ابھی لیے تھے ہم نے لیکن یہ سستے لگے رہتے ہیں تو پھر لے لیے تو یہ دو سو روپے کے کپ ہیں اور تین سو کی یہ گلاس آئیں چھے اور یہ دو سو کے دکھے آئیں اس کے علاوہ یہ دو کے لیے ہیں ماما کے لیے یہ دھائی سو روپے کی سیل لگی ہوئی تھی تو یہ دھائی سو کی لے لیا تو اگر بزار سے لے تو یہ چار پانچ سو سے کم میں نہیں ملتے تو یہ سستے لگ رہتے ہیں مجھے پھر میں یہ لے لیا اور اس کے علاوہ یہ چیزیں ہیں کچھ یہ تیس تیس روپے کی چھوٹی بہنوں کے لیے یہ بالوں میں لگانے کے لیے اور یہ پنیں کافی جگہ پر یوز ہو رہا تھی ہیں یہ کوئی گوکھی بھی یہ بھی لے لی اور یہ دو پونیاں یہ بھی لے لیں تیس تیس روپے کی چیزیں تو میں نے کر لے لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک ہیل بیگ ہی ہے یہ سڑھے تین سو کا وہاں سے ملتا تھا پانچ سو کی کم سے کم پانچ سو کی ملتی ہے اگر ہم مارکر سے لیتے ہیں تو اس لیے ہم نے وہاں سے سڑھے تین سو کی ملتی تھی آرام سے تو ہم نے وہاں سے سڑھے تین سو کی لے لی اور یہ کیا ہے چھوڑے بھائی کے لیے محمد کے لیے وہاں سے سستہ ملتا تھا پچاس روپے کا تو ہم نے دے لیا کہ وہ کھیل لے گا اس سے کیونکہ یہ باہر سے مارکر سے لیتے ہیں تو یہ ڈیٹھ سو دو سو کا تو آتا ہی آتا اس سے کم میں نہیں آتا یہ وہاں سے سستہ ملتا تھا تو میں نے اٹھا لیا یہ اس کو پسند آئے گا اس کے ساتھ میں نے اس کے لیے یہ فوٹبال لے لیا فوٹبال یہ جو فوٹبال دا نہیں ہے وہ بارے ٹائپ جو فوٹبال لتا ہے یہ ایک سو دیس کا تھا تو یہ سو روپے کا لے لیا اور اب ہم نے بس آپ کو جکھا پہ دی کہ یہ کیا کیا چیزیں لیا اور انہیں کتنے لیٹس پہ لیا اور انشاءاللہ آپ دوسری ویڈیو بنائیں گے کوئی اور ویڈیو بنائیں گے لوہور کے حوالے سے تو اس کے اندر پھر آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا